لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آج کے مختصر درس میں ایک سوال اٹھاتا ہوں پھر اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا اکثر سننے میں آتا ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں دوسری شادی کرنے کے لیے شرط رکھتی ہیں کہ تم پہلی والی کو طلاق دو پھر میں تم سے شادی کروں گی تو یہ جو شرط رکھی جاتی ہے کہ پہلی والی کو طلاق دو تو میں تم سے شادی کروں گی شریعت کی روح سے اس شرط کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے اور اس شرط کا کوئی جواز بھی شریعت میں نکلتا ہے یا نہیں یا یہ بات ہی بے اصل ہے آئیے اس کو حدیثوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ شرط لگائے کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو پھر میں تم سے شادی کروں گی تو ویسے تو عورت نکاح سے قبل شرائط رکھ سکتی ہے لیکن جو عورت یہ شرط رکھے تو دینی اعتبار سے ایسی شرط رکھنا حرام ہے کہ عورت کا یہ شرط آئیت کرنا کہ پہلی بیوی کو طلاق دے حرام ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس کو مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لَا يَحِلُّ أَنْتُنْ كَحَ اِمْرَأَةٌ بِطَلَاقٍ اُخْرَا دوسری عورت کی طلاق کی شرط پر کسی عورت کے ساتھ لکا حلال ہی نہیں ہے جب حلال ہی نہیں ہے تو جو جیس حلال نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے اس لئے علماء نے کیا لکھا کہ ایک عورت اگر یہ شرط آیت کرے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے تو ایسی شرط ہی حرام ہے تو یہ شرط ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یہ بے بنیاد شرط ہے نہ ایسی شرطیں رکھی جائیں گی نہ ایسی شرطیں پر عمل درامت ہوگا کیونکہ حضور کا واضح فرمان ہے کہ دوسری کی طلاق کی شرط پر کسی عورت کے ساتھ نکا حلال ہی نہیں ہے پھر حضور نے یہ بھی فرمایا یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے متفقن علیہ روایت ہے نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَن تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت اپنی بہن یعنی پہلی بیوی کی طلاق کی شرط لگائے تو حضور نے منع بھی فرمایا ہے اور ایسے نکاح کو حلال بھی قرار نہیں دیا ہے تو یہ شرط بے بنیاد ہے ایسی شرطیں رکھنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے حدود کو بامال کر رہے ہیں اور وہ مرد حضرات جو ایسی شرطوں کو پورا کرتے ہیں وہ بھی گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں تو ایسی شرائط کو پورا نہیں کرنا چاہیے اور ایسی شرطیں رکھنے بھی نہیں چاہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں